امیر کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے آج کی تعدہ ترین اپ ڈیٹ لے کر آپ کی خدمت میں یادر ہوا ہوں ناظرین اس وقت کی اگر ہم موسم کی بات کریں تو آل ریڈی سن کے جنوبی اور مشرقی علاقے شدید بارش کی لپیٹ میں آ چکی ہیں اس وقت ناظرین آپ تعدہ ترین مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ کراچی کے تعدہ ترین مناظر ہیں شہر کے اوپر کاری کٹائیں چھا چکی ہیں اور کراچی کے انتہائی قریب ہیوی رین فال پہنچ چکی ہیں یہ ناظرین آپ تعدہ ترین مناظر دیکھ سکتے ہیں انتہائی کالی کا ٹائن شہر کے اوپر پہنچ چکی ہیں ناظرین جیسا کہ کل ہم نے فورکاسٹ میں بتایا تھا کہ سندھ کے جنوبی لاکھوں میں لو پریشر داخل ہو چکا ہے اور اب تک کی رپورٹ کے مطابق سندھ کے جنوبی لاکھوں ہیوی رین فال کا جوہ سلسلہ ہے وہ کل رات سے ہی جاری ہے اور آج بھی سارہ دن جاری رہا آج صبح آٹھ فجہ کی محکوم اسمیات کی رپورٹ کی مطابق ڈپلو میں ایک سو ستتر میلی میٹر بارش ریکار کی گئی اور آپ یہ پکچر کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ڈپلو کا علاقہ ہے یہاں شریف صلاح بھی صورتحال ہے انشاءاللہ باقی آپ میٹر کے اندر سب کچھ دیکھیں گے تو یہ ناظرین آپ تازہ ترین مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی کے اوپر ایک شدید ٹھنڈر سٹارم موجود ہے جو بالکل کراچی کے قریب پہنچ چکا ہے پچھے آپ نے پکچر کے اندر بھی دیکھا کہ کاری گھٹائیں کراچی کے اوپر چھا چکی ہیں اور اس کے علاوہ سندھ کے جنوبی علاقوں میں انتہائی شدید بارش جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک شدید ٹھنڈر سٹارم سندھ کے جنوبی علاقوں میں موجود ہے اور ہی قیدر آباد کے پاس بھی شدید ٹھنڈر سٹارم ہے جو شدید بارش کا سبب بنا ہوا ہے پچھلے دو گھنٹوں کے دوران میرپور خاص میں شدید طفانی بارش ریکارڈ کی گئی جس کی وجہ سے شہر میں سلبس فرہ تھال کا سامنا ہے اور پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو چکا ہے یہ ناظرین آپ تازہ ترین مناظر دیکھ رہے ہیں آج صبح سے ہی سندھ کے جنوبی علاقے شدید بارش کی لپیٹ میں تھے اس وقت سندھ کے مشرقی علاقے بھی اس شدید بارش کے لپیٹ میں آ چکے ہیں اور حالیہ بارش کا سلسلہ ناظرین آج رات مزید شدد اختیار کرے گا اور آج رات بھی کراچی میں مزید بارش کا امکان ہے اس وقت بھی کراچی میں کچھ علاقوں میں بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور ہیوی رین فال کا جو سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ چند ہی لمحوں کے بعد شیئر کے باقی حصوں تک پھیل جائے گا جو ناظرین آپ تعالیٰ ترین مناظر دیکھ سکتے ہیں تقریبا سندھ کے اسی فیصر اس سے بارش کی لپیٹ میں ہیں اور اکثر اس سے ہیوی رین فال کی لپیٹ میں آ چکے ہیں کچھ حصے باقی رہے گئے ہیں جو انشاءاللہ اگر چوبیس کنٹوں کے دران بارش کی لپیٹ میں آ جائیں گے جس میں نواب شاہ دادو کے علاقے شامل ہیں اور بلائی سندھ ناظرین یہ لو پریشر آپ دیکھ سکتے ہیں جو انڈیا سے لے کر سندھ تک پھیلا ہوا ہے ناظرین حالیہ بارش کا سلسلہ تین دن تک مزید کنٹینیو کرے گا سندھ میں اور پہلے ہمارا مشاہدہ تھا کہ یہ دو سو میلی میٹر تک بارش دے گا لیکن آج ہمارے مشاہدے کے مطابق یہ تین سو میلی میٹر تک بارش کا سبب بن سکتا ہے یہ آپ تازہ ترین مناظر دیکھ سکتے ہیں ناظرین اگلے تین دن تک سندھ کے جنوبی اور باقی ایریا میں بھی ہیوی رین فال کا جو سلسلہ ہے یہ کنٹینیو کرے گا کراچی میں بھی اگلے دو دن بہت تاہم ہیں ہیوی رین فال کا امکان ہے لہٰذا بجلی کی تاروں سے دور رہیں اور گہرے پانی میں جانے سے پرہیز کریں یہ ناظرین اب تازہ ترین یہ ویدر میپ دیکھ رہے ہیں ناظرین اسی طرح پنجاب کی بات کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آج رات یا کل صبح کے وقت پنجاب کے جو شمالی علاقے جس میں سلام آباد ہے جہلہ میں کشمیر کے علاقے ہیں بارش کلو پیٹ میں آ جائیں گے اور کل دوپیر یا شام کے وقت پنجاب کے جو دوسری ایریاں ہیں یہ بھی بارش کلو پیٹ میں آ جائیں گے اور انشاءاللہ اگلے دو سے تین دن تک پنجاب میں اچھی بارشوں کا امکان ہے جس میں جنوبی پنجاب شامل ہے اسی طرح کے پیکی میں بھی اگلے دو سے تین دن تک مزید بارشوں کا امکان ہے اس وقت اگر ہم موسم کی بات کریں تو آل ریڈی پنجاب میں موصلہ صاف ہے کچھ علاقوں میں بادل ہیں انشاءاللہ وقتاں فوقتاں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا ابھی آپ مجھے اجازت دیں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے شکریہ